اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں آزان پر دبٹہ لینے کا البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شائر اسلام کا احترام لازم ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے تو آزان بھی شائر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں وہ تھوڑا سمٹ جائیں تھوڑا یعنی ایک وقار ظاہر کریں تو اس لیے خواتین کو آزان کے وقت دبٹہ لازمی لینا چاہیے رہا یہ مسئلہ کہ دبٹہ نہیں لیں گے تو گناہگار ہوں گے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ آزان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس تو بہتر تو یہی ہے اور بہت تعقید ہے آزان کے احترام کی تو آزان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں حتیٰ کہ فقہ کہتے ہیں بہتر یہ کی تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت تو باتیں بھی نہ کی جائیں آزان کو سننا جائے البتہ اس سے وہ آزان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو کیونکہ آزانیں بھی چار چار پانچ پانچ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی آزان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے باقی آزانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل لیکن یہ آزان کے احترام کا بہرحال تقاضہ ہے ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے اس میں پھر آزان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے